میں تو جب بھی سورہ یوسف پڑھتا ہوں نا جی تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے رکت تاری ہو جاتی ہے یہ ایک ایسی صورت ہے جتنی بار آپ اسے سنیں تو آپ ایک وخر جہاں میں داخل ہو جاتے ہیں کیا سوز و گداز ہے ایک شخص جو اللہ کا پیغمبر ہے اسے اپنے بھائیوں سے تکلیف اٹھانی پڑھ رہی ہے جو کہ خود ایک پیغمبر کی اولاد ہیں کافر بھی نہیں ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں کہاں سے اٹھا کر اس وقت کی جو سب سے بڑی آپ سمجھ لیں ایمپائر تھی اس کی سب سے کرٹیکل پوسٹ کے اوپر پہنچا دیتے ہیں اور بیسیکلی اس میں نبی الاسلام کو بھی تسلی تھی کہ آج تو آپ کو مشرقین عرب کی تکلیفیں اٹھا کر مکہ سے مدینہ حجرت کرنی پڑ رہی ہے لیکن ایک دن آئے گا کہ آپ فاتح کی حیثیت سے مکہ میں واپس آئیں گے جس طرح آپ کے قبیلے کے لوگوں نے قریش نے جو اعلانِ نبوت سے پہلے آپ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے اس لیول پہ آپ سے دشمنی نبھائی کہ آپ کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑ گیا ایک دن آئے گا انہی لوگوں میں آپ فاتح بن کر آئیں گے اور اس وقت آپ بادشاہ ہوں گے اللہ کے خلیفہ ہوں گے اختیار آپ کے پاس ہوگا جس طرح کہ یوسو الاسلام کو ان کی بھائیوں سے تکلیف پہنچی اور انہوں نے ان کو بیچ دیا وہ غلامی کی زندگی انہیں گزارنی پڑی اس کے بعد جیل کی زندگی اور آلٹی میٹلی اللہ تعالی نے انہیں مصر میں آپ سمجھ لیں بے تاج بادشاہ ہی بنا دیا لیکن وہاں پہ بھی اینڈ ریزلٹ کیا نکلا لا تصریب علیکم اليوم آج کے دن میں تم پہ کوئی گریفت نہیں کروں گا اور یہاں پر بھی نبی الاسلام بھی جب آپ کو پتا ہے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے وہی الفاظ دورائے جو یوسف الاسلام نے دورائے تھے لا تصریب علیکم اليوم آج میں تم پہ کوئی گریفت نہیں کروں گا یار یہ اخلاقیات پیغمبروں کے ہی ہوتا ہے یہ حوصلہ پیغمبروں کے اندر ہی ہوتا ہے اللہ تعالی ایک خاص انہیں یہ ملکہ دے دیتے ہیں وہ اپنے نفس پر اتنا کابو پا لیتے ہیں کہ اپنے دشمنوں کے لیے اتنا نرمی کا رویہ تمام اختیار کے باوجود یہ نبیوں کا ہی خاص ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کے اخلاق میں سے حصہ اتا فرمائے آمین میں شروع میں ایک بلو پرنٹ کے طور پر سورہ یوسف میں جو یوسف علیہ السلام کی بیوگرافی آئی ہے وہ بیان کرتے تھا ہوں مختصر سی تفصیلی میں نہیں کروں گا تاکہ آپ کا ٹیسٹ خراب نہ ہو پھر آپ جب ان آیات سے گزریں گے تو آپ اس ٹیسٹ کو فیل کریں گے یوسف علیہ السلام چونکہ حضرت یاکوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ظاہر ہے کہ ان کی لیگیسی کو آگے کسی نے تو لے کے چلنا تھا یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی تھے ان میں سے ایک بینی امین تھے جو ایسے بھائی تھے کہ ماں اور باپ دونوں کام مند تھے اور باقی جو دس بھائی تھے وہ دوسری والدہ سے تھے ان کے وہ خالہ بھی لگتی تھی ان کی یوسف علیہ السلام کی اور ظاہر ہے کہ ماں بھی تھی کیونکہ ان کے والد نے ان سے نکاح کیا ہوا تھا دس بیٹے اس ماں سے تھے دو یہ تھے اور آپ اس میں ان کا ایک حسد والا معاملہ ہو گیا شیطان کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اب باپ کی لیگیسی کو کس نے آگے لے کے چلنا ہے وہ ظاہر ہے وہ تو باپ نے تو ڈیسائیڈ ہی نہیں کرنا وہ تو اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا اور خواب انبیاء کے حق میں وہی یہ الہی ہوتا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خواب نبوت کا چھالیس ماہ حصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی خواب میں ہی دکھایا گیا تھا سورہ السافات میں آتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کر رہا ہوں اسی لئے انہوں نے اسے ایکزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے فدیہ بھیج دیا لیکن ایکزیکیوٹ اتنی بڑی ایکٹیوٹی کو کرنا کہ بیٹا قربان کرنا اسی لئے تھا کہ وہ وحیہ الہی تھا یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر کے اندر ہی دس بارہ سال کی عمر میں ہی یہ خواب دکھایا کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند انہیں سجدہ کر لے اس خواب کا ذکر انہوں نے اپنے والد سے کیا ظاہر ہے اس زمانے میں تو والد ہی ڈریکٹ ٹریننگ کیا کرتے تھے اپنی اولاد کی اور ایک بڑی فرینگنس ہوتی تھی اور پھر نبی کی اولاد حضرت یاکوب علیہ السلام کو پتا چل گیا کہ میری اس نبوت کا وارث اب یہ ہونے والا ہے یعنی بارہ بچوں میں سے اس کے سر کے اوپر یہ تاج نبوت سجن ہے تو ظاہر ہے باقیوں نے تو حسد کرنا ہے حسد تو آئی جاتا ہے آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں آئے تھا تو یہ اولاد آدم علیہ محمد ہے بارہ وہ حسد آیا حضرت یاکوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا کہ اس خواب کا ذکر تم نے اپنے بھائیوں سے نہیں کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئنے کوئی چال چلیں گے لیکن بارہل یہ خواب والی بات کسی طریقے سے لیک ہو گئی یوسف علیہ السلام نے تو نہیں کی لیکن شاید آپ کی بیوی نے سنی اور انہوں نے باقی بیٹوں تک بات پوچھا دی بل کچھ ہوا ایسا معاملہ اور ان کو اس اعتبار سے بھی اشارے مل گئے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادہ برطاؤ ایکسٹرارڈنری کرتے تھے یاکوب علیہ السلام کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے اور انہوں نے اس توحید کی دعوت کو میرے بعد آگے لے کر چلنا ہے حضرت یاکوب علیہ السلام کے جو باقی بیٹے تھے دس گیار وقت و خیر وہ چھوٹا تھا وہ ان کا چھوٹا بھائی تھا اس کے ساتھ تو مسئلہ کوئی نہیں تھا وہ دس بیٹوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے پوزیسیف ہیں یوسف کے معاملے میں اسے آپ ہمارے ساتھ بھیجیں یہ بھی ہمارے ساتھ کھیلا کودا کریں جب ہم اپنے جانوروں کو چلانے کیلئے لے جاتے ہیں تو اس کو بھی ساتھ لے جائیں گے تھوڑی اس کی بھی آؤٹنگ ہو جائے گی تو حضرت یاکوب علیہ السلام کو یہ بات کلک کر گی کہ یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی ازمائش ان کا انتظار کر رہی ہے یار چالیس سال کی جدائی آپ امیجن کریں اور قرآن میں آیا کہ وہ نبینا ہو گئے تھے رو رو کے اس تکلیف سے وہ گزرے تو انہوں نے کہا کہ مجھے خطر ہے کہ تم یوسف کو صحیح طریقے سے دیکھ بال اس کی نہیں کرو گے کیر لیس ہو جاؤ گے چھوٹا بچہ ہے کوئی بھیڑیا اس میں ہم لاور نہ ہو جائے انہوں نے کہا ہمارے ہوتے ہوئے دس بھائی جس کے ہوں تو پھر تو ہم پھر نام کے ہی جوان ہوئے بارل وہ تقدیر میں لکھا تھا ایسا تو ہونا تھا یوسف الاسلام نے وہاں پہنچ نہیں تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا منصب ادا کرنا تھا وہی ہوا تنگ آ کے یعقوب الاسلام نے اجازت دے دی وہ لے گئے یوسف الاسلام کو اور پلان یہ بنائے کہ اسے قتل کریں گے لیکن ایک بھائی تھا جو آڑے آ گیا اس نے کہا قتل نہ کرو ہے تو ہمارا بھائی ہم اسے کسی کوئے میں ڈال دیتے ہیں اور ان زمانوں میں جو کافلے گزرا کرتے تھے وہ کوئے پہ پانی کے لیے رکھتے تھے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نکالے تو یہ اس کے ساتھ ہی چلا جائے جان چھوڑ جائیں قتل نہ کرو اور اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تو یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں پھر بعد میں اللہ سے تعبہ مانگ لیں گے مانگ میں نہیں بن جائیں گے اور انہوں نے ڈراما بازی یہ کی کہ یوسف الاسلام کے کرتے کے اوپر کسی بھیڑیے کا خون مال لیا اور کہا کہ ہم تو اسے سمان کے پاس چھوڑ کے گئے تھے پیچھے سے بیڑی آیا اور یوسف کو کھا گیا اور یہ اس کی کمیز ہے عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے رات کے وقت قرآن کے الفاظ ہیں حضرت یعقوب الاسلام کو سمجھ آگئی کہ یہ میری ازمائے شروع ہو گئی ہے کیونکہ توحید ایک ننگی تلوار ہے انہیں سمجھ آگئی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے سے جو اتنی شدید محبت رکھی ہے نا اللہ تعالیٰ مخلوق کی محبت کو برداشت نہیں کرتا اٹلیس ایک پیغمبر کے دل میں اس ایکسٹریم لیول کے اوپر جا کر تو میری ازمائے شروع ہو گئی اب تو انہوں نے کوئی بیعث نہیں کی انہوں نے کہا میں صبر کروں گا جو کچھ ہوا ان کو پتا تھا کہ یہ اب اللہ کا فیصلہ ہے کرنے سے کچھ نہیں ہونا جو کوئی تھوڑی بہت کوشش کی وہ کی انہیں اینڈ پہ انہوں کا میں اب صبر ہی کروں گا جو اللہ اس کے لئے فیصلہ کرے اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیا کہ یوسف کو ہم نے تسلی دی کہ ایک دن آئے گا کہ تم اپنے بھائیوں کو بتا دو گے جو انہوں نے یہ غلطی کی تھی ہم تمہیں سرخرو کریں گے بارل ابھی تو تمہارے لئے یہ تیہ ہو گیا اور ظاہرہ جیوریل علیہ السلام آنا شروع ہو گئے چھوٹی عمر میں ان کے پاس ان کی تسلی کے لئے اس لئے دھارس بندی انہوں نے پانی کے لئے ڈول ڈالا یوسف علیہ السلام نے وہ پکڑا اور باہر نکل آئے اور بھائی جو ہیں چھپ کے یہ منظر دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا یہ نہ ہو یہ پھر واپس آٹھ ہے انہوں نے چند ٹکوں کے عوض چند دراہم کے عوض بیچ دیا کہا یہ ہمارا غلام تھا تو بھاگ کے آئے یہ ہمارا غلام ہے اور جان چھڑائی اس طریقے سے یوسف علیہ السلام بھی چھپ کر کے چلے گئے انہیں پتا تھا کہ میرے لئے فیصلہ ہو چکا ہے اور کس تکلیف سے وہ مصر تک پہنچے اور وہاں پہ غلاموں کا بزار لگتا تھا وہاں بیچنے کے لئے عبرانی غلام اور پڑھنا لکھنا بھی جانتے تھے ذہین بہت تھے تو عزیز مصر وہاں سے گزر رہا تھا یعنی آپ سمجھ لیں بادشاہ کے بعد جو سیکنڈ پوسٹ ہوتی ہے اس نے دیکھا کہ یہ تو شکلی غلاموں والی نہیں ہے یہ کوئی ایکسٹرارن نہیں بندہ ہے اس نے خرید لیا اور لا کے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میں خرید کے لائے ہوں اولاد تو ہماری کوئی نہیں ہو سکتا ہمی سے یہ اپنا بچہ بنا لیں اور یوں یوسو الاسلام کہاں دور دراز کے شام کے علاقے جو سیولائزڈ بھی نہیں تھا بھیڑ بکریاں چنانے والے بددو لوگوں میں سے اٹھ کے اس وقت کی سب سے سیولائزڈ حکومت مصر کی فیرونوں کی حکومت آج تک آپ یہ احرام مصر گیزہ کے جو ہیں پیرامیڈز یہ دیکھ رہے ہیں یہ ان لوگوں نے تعمیر کیے ہیں وہاں پہنچ گئے اور قرآن کے الفاظ ہے کہ ہم نے یوں اس کے لئے معاملہ آسان کر دیا کہ وہ عزیز مصر کی تربیت میں رہے اور علم حاصل کریں ظاہر ہے کہ وہ کتنی بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہوں گی جس میں میٹنگ کا ایرنجمنٹ کرنا کھانے پینے کا ایرنجمنٹ کرنا اور ایک خادم کی ایسیت سے باتیں بھی سنتے ہوں گے یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی لرننگ کروائی جوانی کی عمر کو پہنچ گئے اب عزیز مصر کی جو بیوی تھی ظاہر ہے کہ وہ ادھر کا جو محول تھا ایک بے حیائی کا اس کا وہ شکار تھی وہ صرف وہ نہیں تھی باقی عورتیں بھی تھی اس کی قسمت مریوی تھی اس اعتبار سے کہ عزمائش سب سے پہلے اس پہ پڑی یوسف الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہوا تھا تو وہ ان پہ فریفتہ ہو گئی اور اس نے کوشش کی کہ انہیں برائی پر امادہ کرے دروازے بند کر دیئے قرآن کے الفاظ ہیں برائی کی طرف بلائیا پہلے بلائیا تو کسی اور کام سے تھا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتا برہان اور وہ نشانی قرآن میں نقل نہیں ہوئی اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کو ان کے والد یعقوب علیہ السلام کی شبیہ دکھائی گئی جو کہ یوں انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا اس طرف نہیں آنا تو وہ بچ کے ظاہر ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ امور ہمارے مخلص بندے تھے یعنی مخلص چنے ہوئے بارل اس تکلیف سے وہ گزرے خبر لیک ہو گئی کیونکہ جب اس نے قصد کیا تو یوسف الاسلام بھاگے اللہ تعالی نے مرزانہ طور پر وہ دروازے کھول دیئے اور یہ بارل قرآن کے الفاظ ہے جب وہ دروازے کے اوپر پہنچے تو وہاں سے حسید مصر آ گیا اور پیچھے عورت بھی ہے تو اسے بھی شک پڑ گیا وہاں پہ کوئی سیانہ مندہ تھا جس نے کہا کہ یہ دیکھو کہ اگر یوسف کی کمیز آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف جو ہے وہ مجرم ہے اور اگر یہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر وہ عورت مجرم ہے کیونکہ یوسف الاسلام بھاگے تھے اس نے پیچھے دوڑ لگائی ان کو پکڑنے کے لیے تو پیچھے سے کمیز پھٹی ہوئی تھی اور وہ پیچھے سے پھٹی نکلی تو عزیز مصر کو پتا چل گیا کہ اس عورت کی چال ہے پھر بھی وہ باز نہیں آئی جب اس کی خبر لیک ہوئی تو اس نے کہا میری تو دم کٹ گئی ہے میں اب ساری عورتوں کی دم کٹواؤں گی اس نے وہ جتنی بڑے اشرافیہ وہاں مصر کا تھا ان ساری عورتوں کو دعوت میں بولایا اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھوڑی دے دی قرآن کے الفاظ ہیں اور ایک ایک سیب دیا اور یوسو الاسلام کو کہا کہ ان عورتوں کے سامنے آؤ تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب یوسو الاسلام ان کے سامنے آئے تو عورتوں نے بے خیالی میں وہ کاٹتے ہوئے سیب کو اپنی انگلیاں بھی کاٹ لی کاٹنے سے مراد یہ نہیں ہے وہ کاٹ کے لادہ ہوگی مراد یہ ہے کہ اس پہ تھوڑا وہ زخم آیا ہے یہ اتنا نہیں ہے کہ وہ انگلیاں ٹوٹ ٹوٹ کے کوئی لادہ ہوگی تھی یا کوئی ساری عورتوں نے یہ سب کچھ کر لیا ڈنٹر سار صاحب نے اس کی اچھی توجیب یان کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کی انگلی زخمی اور یوسو الاسلام جو کہ غلام تھے وہ اس کی طرح متوجہ ہو کہ میں اس کو پٹی کر دوں یا اس کیلئے کچھ اریجمنٹ کروں تو باقی عورتوں نے یوسو الاسلام کو اپنی طرف اٹریٹ کرنے کے لیے جانبور کے خود ہی اپنی انگلی کاٹی ہو تاکہ وہ متوجہ ہو کوئی بار نہیں اس طرح کا سلسلہ ہوا ایک ایکسٹرارنری اور جب یہ آلت ہوئی تو اس نے پھر کہا کہ ہاں یہ تھا جس کے لیے تم مجھے بات کر رہی تھی تم لوگ بھی تو اس میں گرفتار ہو گئے اور پھر اس کی ڈٹائی یہ اس نے کہا کہ میں اسے برائی کی طرح بلاری ہوں اگر اس نے یہ میری بات نہ مانی تو میں اسے جیل میں ڈلوا دوں گی تو یوسو الاسلام نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے جیل قبول ہے اس برائی کے عوض کہ میں تیرا مجرم بنو دیکھیں کوئی گناہ بھی نہیں کیا برائی سے بچے ہیں ہم ہوں تو ہم کے ہمیں انعام ملیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے انعام میں جیل مل جائے کہ میں ان کے شرط سے باچے جاؤ بہانہ کر کے ان عورتوں نے جھوٹے الزمان لگا کے یوسو الاسلام کو جیل میں ڈلوا دیا یوسو الاسلام نہیں راضی تھے ٹھیک ہے چلے گئے آلماسٹ نو سے دس سال تک وہ جیل میں رہے اور وہ جو وہاں پہ کسپورسی کی حالت تھی بالا انہوں نے گزاری لیکن آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے دعوتِ توحید بھی وہاں پہ پہنچی اور اسی دوران دو ایسے قیدی تھے کہ ان دوروں نے الگ الگ خواب دیکھے اور انہوں نے یوسو الاسلام سے کہا کہ آپ اچھے بھلے معلوم ہوتے ہیں اگر آپ تعبیر بتا سکتے ہیں انہوں نے کہا میں اس کی تعبیر جو بتاؤں گا وہ تعویل ہوگی پھر وہ مقدر ہو جائے گی اور وہ خواب انہوں نے اپنا بیان کیا ایک نے خواب یہ بیان کیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میں اپنے رب یعنی اپنے اس بادشاہ کو شراب نچوڑ کے دے رہا ہوں دونوں کے قتل کے فتوے جاری ہو چکے ہوئے تھے تو یوسو الاسلام نے اسے کہا کہ تم انقریب چھوڑ جاؤ گے دوسرے نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کا ایک ٹوکڑا ہے اور اس سے جانور پرندے کھا رہے ہیں تو انہوں نے کہا تم سولی دیے جاؤ گے اور تمہاری لاش سے جانور کھائیں گے اور وہی ہوا اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ جسے نجات ملنے والی تھی اسے یوسو الاسلام نے کہا کہ جب تم چھوڑ جاؤ تو اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے لیکن قرآن کے الفاظ ہیں کہ شیطان نے وہ ذکر بھلا دیا ظاہر ہے اللہ نے تو کوئی اور ہی فیصلہ کیا ہوا تھا اور یوں آل موسٹ نو سے دس سال ان کے جیل میں کٹ گئے یہاں تک کہ اس بادشاہ کا جو بیٹا ہے وہ تخت نشین ہوا اور اس نے خواب دیکھا ظاہر ہے بادشاہ کو اللہ تعالیٰ اس طرح کے خواب دکھایا کرتا تھا طرح نے بادشاہوں کے اوپر ہی رکھی ہوئی ہے جو ان کے اندر رہایا ہے کہ ساتھ دبلی پتلی گائے جو ہیں وہ نیل سے نکل کے ساتھ موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں اور ساتھ خوشک بالیاں ہیں اور ساتھ جو ہیں وہ ہری بالیاں ہیں اب یہ بڑا ایک ایکسٹرانوری خواب تھا اس نے اپنے وہ سارے تعبیر بتانے والے بلائے سب کے سب آجز آگئے تو وہ جو چھوٹ چکا تھا ایک قیدی وہ بادشاہ کا بڑا قریبی تھا جو اسے شراب بنا کے دیتا تھا اسے یاد آیا کہ ہاں ایک شخص قید میں ہے اور یاد کب آیا دیکھیں نو دس سال کے بعد اس نے کہا میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو آپ کو اس کی تعبیر بتائے گا تو وہ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اسے لے ہو یہاں پہ یوسف الاسلام نے تعبیر بتا دی جو باقی معبر نہیں بتا سکے بادشاہ کو بھی لگا یہ تعبیر اسی طریقے سے کہ سات خوشالی کے سال آئیں گے اور اس کے بعد سات سال آئیں گے سیونن یئرز کہہ سالی کے جس میں آپ یہ بینا غنہ جو سٹور کیا ہوگا وہ استعمال کریں گے اور پھر اس کے بعد بارش ہوگی سات سال تک بارش نہیں ہوگی اور ان سات سالوں کے لیے آپ نے اپنی وہ والی گندم سنبھال کے رکھنی ہے جو ان خوشالی کے سات سالوں میں خوب پیداوار ہوگی تو بادشاہ نے کہا انہیں بلا کے لاؤں انہیں کہا نہیں پہلے میرا وہ مسئلہ حال کریں جو میرے اوپر عظامات لگا کہ ان عورتوں نے اندر کیا پھر بارل وہ معاملہ بھی سیٹل ہوا اور تو انہیں مان لیا کہ یوسو الاسلام کی کوئی غلطی نہیں تھی پھر یوسو الاسلام عزت کے ساتھ لائے گئے بادشاہ کے پاس اور انہیں خود کہا کہ مجھے وزیر خوراک بنا دے میں امین بھی ہوں اور ان معاملات کو ہینڈل بھی کر سکتا ہوں پھر انہیں جس طریقے سے ان معاملات کو ہینڈل کیا اور کہا کہ آپ نے گندم کے دانوں کو بالیوں سے بائے نہیں نکالنا یہ سٹورج کا طریقہ بھی یوسو الاسلام کو اللہ تعالی نے سکھایا یوں گندم خراب نہیں ہوتی سالہ سالہ آپ استعمال کر سکتے ہیں آج بھی گندم اسی طریقے سے سٹور ہوتی ہے اب وہ کہہ سالی صرف مصر تک نہیں تھی شام تک بھی پھیل چکی تھی اور وہی بھائی بالآخر گندم کی تلاش میں مصر آئے انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا بھائی یہاں کا بیتاج بادشاہ بن چکا ہے یوسو الاسلام نے انہیں پہچان لیا کوچھ ہوا کوئی اس وقت انٹرنیٹ کوئی سرنگی تو چیز ہی نہیں تھی تو یوسو الاسلام نے انہیں غلہ دیا اونٹ بھار کے اور جاتے ہوئے خادمین کو کہا کہ ان کی جمع پونجی بھی آپ نے ان کے اسی سمان کے اندر رکھ دینی ہے تاکہ یہ متاثر ہوں اور اگلی دفعہ پھر آئے اور پھر ان سے انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا ہمارے تو اس طرح بھائی ہیں ایک بھائی ہیں وہ ہمارے والد صاحب تو اس کو اپنے سے جدان ہی ہونے دیتے اس کے اندر وہ اپنے اس بیٹے کو تلاش کرتے ہیں جسے بھیڑیا کھا گیا تھا اور وہ بیٹا سامنے تھا یوسو الاسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوسو الاسلام یہ باتیں سن رہے تھے اور دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ تم ظالم ہو لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی ان کا اچھا پھر تم دیکھ رہے ہو اس بھائی کا بھی سمان میں تمہیں دیتا ہوں اگلی بار اس بھائی کو سال لے کے آو کہ ورنہ میں تمہیں سمان نہیں دوں گا ظاہرہ کسی بہانے سے یہ تو بلانا تھا نا اور واپس جب پہنچے انہوں دیکھا ہی ہے تو اتنا فیاض بادشاہ اس نے تو ہماری جمع پوجی جو بھی تھا کوئی کارٹن لے کے گئے تھے اس وقت تو بارٹر سسٹم ہوتا تھا نا وہ واپس کر دی ہے تو اپنے والد سے کہا کہ آپ اپنا وہ بیٹا بھی بھیجیں وہ تو بڑا اچھا بادشاہ ہے تو انہوں نے کہا نا ایک دفعہ تم کسی کے بھائی کو لے گئے تھے وہ واپس نہیں آیا اس کو تو میں اولان نہیں کروں گا انہوں نے کہا اب بڑی فکر بھوکے ہی مریں گے اب بڑی فاکر آ رہے ہیں کہ کیا کریں انہوں نے ٹھیک ہے بس دوسرا بھی اب دیتا ہوں اور پھر اس میں انہوں نے ایک جملہ بولا کہ قریب ہے کہ اللہ تعالی مجھے میرا یوسف بھی واپس کر دے انہیں بتا چل گیا کہ ابھی بھی میری ازمائش باقی ہے میں نے یوسف کو بنی امین میں تلاش کرنا شروع کر دیا تھا ابھی بھی وہ والی کامل توہی جو اللہ کو ریکوائرڈ ہے نا جو پیغمبر سے ریکوائرڈ ہے ایکسٹرورنری اس کا بھی آلہ ترین درجہ انہوں نے کہا بارال مجھ سے پکا عید کرو گے اس بھائی کو واپس لے کے آو گے یہاں تک کہ سارے قتل ہو جاؤ پھر تو معافی ہے ادر بائیس تم لوگ زندہ واپس ہے اور اس کو نہ لائے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا ان کا یہ بڑی عید کرتے ہیں میں فکر ہو جائے رہا ایسے ہی ہوگا لے گئے اب وہاں تو یوسف اسلام نے پلان کیا تھا جاتے ہی انہوں نے بنی امین کو تو اپنے پاس بلا کے کہا کہ میں تیرا وہ گمشدہ بھائی یوسف ہوں بلکہ ان کی نظر میں تو وہ سمجھ لیں فوتی ہو چکے تھے اور کہا کہ اپنے بھائیوں گا نہیں بتانا تم نے میں ایک طریقے سے تمہیں یہاں روکوں گا کیونکہ بادشاہ کے قانون میں میں تمہیں روک نہیں سکتا تو اس کے لیے قرآن میں الفاظ ہے قضا علی کا کدنا لی یوسف ہم نے یوسف کو یہ تدبیر سکھائی تھی یہ ایک ہیلا سکھایا کہ وہ بادشاہ کا ایک قیمتی پیالہ تھا جو بنی امین کے سمان میں انہوں نے واپسی پہ رکھوا دیا اور جب وہ واپس جانے لگے تو پیچھے سے عوال لگائی گیا کافلے والوں تم چور ہو اور یوسف اسلام کو بتا تھا کہ بنی اسرائیل میں چوری کی سزائی ہے کہ وہ شخص پر غلام بن جاتا ہے جس کی اس نے چوری کی ہوتی ہے ان کا بتاؤ اگر کوئی چور نکلا ان کا جس کے سمان میں نکلا وہ آپ رکھیں اس بندے کو تو انہوں نے مختلف چکہ سے شروع کیا بنی امین سے سٹارڈ نہیں کیا ورنہ تو پلین ڈسکلوز ہو جاتا الٹی میلٹی بنی امین کے سمان میں سے نکلا تو انہوں نے کہا اس کا بھائی بھی اسی طرح چور تھا اندازہ کریں ہٹ جگہ ہو ٹھونگ مار دے سننا اللہ تو ان میں سے ایک بھائی نے کہا بھائی میں تو اب واپس نہیں جاؤں گا میں تو اب سے عید کر کے ہوں کہ بھائی میں تو انہوں نے بھائی کی یاد میں ادھر ہی رہوں گا جب تک کہ کوئی معاملہ نہ ہو تم لوگ جاؤں نظرہ اور جا کے اببہ جی کو ساری صورتیال بتاؤ اور بتاؤ کہ تمہارا یہ بیٹا چور نکلے اور ہم لاکس میں کھائیں آپ نے ماننا نہیں ہے تو وہ چلے گے واپس پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خاتر آمانہ کیا ریکویسٹ بھیجی عزیز مصر کو انہیں تو نہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا ہی ہے اور وہ بڑے دردناک انداز میں انہوں نے اس فلم میں فلم آیا ہے آلٹیمیٹلی جب وہ اگلی دفعہ واپس ہے انہوں نے کہا ہمارے اببہ جی تو پہلے ہی نبینا ہو چکے ہیں اب یہ دو جدائییں کیسے برداشت کریں گے آپ رحم کریں ہم پہ ترس کھائیں پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں یہ ساری باتیں اس وقت نہیں یاد آئیں تمہیں یاد نہیں تمہیں اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا تو وہ جب سٹوری انہوں نے بیان کرنی شروع کی تو انہوں نے پتا چل گیا کہ یہ وہی یوسف ہے انہوں نے پوچھا آپ یوسف ہیں انہوں نے کہا ہاں دیکھو اللہ نے مجھے کیا کچھ عطا کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں معاف کر دیں انہوں نے کہا اللہ تصریبہ علیکم اليوم آج کوئی گریفت نہیں ہے شیطان نے یہ ہمارے درمیان جدائی ڈالی تھی کیونکہ اتنے بڑے منصب تک پہنچنے کے لیے تقلیب بھی تو کارڈی پڑتی ہے نا حسین بننا کوئی سوکا تو نہیں ہے جنتی نوجوانوں کا سردار بننا ہے تو پھر قربانی تو دینی پڑے گی اور انبیاء کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ قربانی سے گزر کے ہی آپ مقام حاصل کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ میری قبیش لے جاؤ اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے مجھے بتائی ہے یہ بات جا کے میرے والد کی آنکھوں پہ ملو اللہ تعالیٰ ان کی بنائی کو واپس کرے گا اور یوں وہاں سے ایک قاسد نکلا وہ کرتہ لے کے یوسف علیہ السلام کا قرآن کے الفاظ ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے مفند نہ سمجھو کوئی المحند اور المفند قرآن میں الفاظ ہیں یہ یعنی یہ نہ سمجھو کہ میرا دماغ سٹھیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اچھا یوسف کی خوشبو اس وقت نہیں آئی جب وہ بک کے جا رہے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا تھا ادھر اللہ نے یوسف کی خوشبو بارال وہی بشارت لے کے آیا آنکھوں کو لگائی بینائی واپس آگئی اور ساتخط آیا کہ اب آپ واپس آئیں یہاں پہ میرے پاس آنے اور بنی اسرائیل کو شفٹ کریں وہ سارے وید فیملی وہاں شفٹ ہوئے وہاں یوسف الاسلام آل نال تھے انہوں نے ایک کتہ زمین ان کو دیا اور یوں بنی اسرائیل وہاں پہ آباد ہو گئے اور پھر وہ گھومتی لیول پہ رہے یہاں تک کہ وہاں پہ ایک نیشنل مومنٹ غالب آئی اور ان کو غلام بنا لیا گیا جو کسی زمانے میں بادشاہت انجائے کر رہے تھے اور پھر ان غلاموں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبوس کیا اور فیرونیوں سے نجات دلوائی ایک منجی اور حادی بنا کے اور پھر وہ جاتے ہوئے المستدل علاقی میں آتا ہے یوسف الاسلام نے وسیعت کی تھی کہ جب کبھی بنی اسرائیل یہاں سے شفٹ ہو تو میری لاش بھی لے جانی ہے پھر وہ لاش بھی لے گئے اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں یہ پورے کا پورا ایک معاملہ تھا اور پھر وہ آخر میں وہی ہوا کہ سجدہ تعظیمی کیا یوسف الاسلام کو ان کے بھائیوں نے اور ماں باپ نے ان زمانوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا جس طرح کہ آدم الاسلام کو فرشتوں نے کیا اس امت میں حرام ہو گیا ابودعود میں اور ترمزی میں حدیث ہے کہ اگر میں سجدہ تعظیمی جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو کریں اس حق کے سبب